بسم اللہ الرحمن الرحیم پنجاب اسمبلی میں ہارس ٹیڈنگ شروع ہونے والی ہے نوٹوں کے بریف کیس پہنچ چکے ہیں لاہور میں یہ پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا ہے مسلم لیگ نون اور قاف کے رہنماؤں نے اس پریس کانفرنس میں خاجہ ساد رفیقی چیخیں سن کر زمان پارک میں میٹھا کپتان بھی انجوائے کر رہا ہوگا کہ جس عدالتی فیصلے کو نون لیگ والے ایک دن پہلے تک اپنی فتح قرار دے رہے تھے آج اسی کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان کر رہے ہیں اسی کے خلاف اپیل میں جانے کا اعلان کر رہے ہیں یہ سارا کیا معاملہ ہے پریس کانفرنس میں شریک رانہ سناولہ خاجہ ساد رفیق اور چودری تارک بشیر چیما کے چہروں پر بارہ کیوں بجے ہوئے تھے یہ ہمارے آج کے اس دلچسپ وی لوگ کا موضوع ہے لیکن اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں ناظرین خاجہ ساد رفیق کی چیخیں آپ کو ہم آج سنوائیں گے ان کی پریس کانفرنس کے خاص خاص حصے آج آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تاکہ آپ خود دیکھ لیں اپنے کانوں سے سن لیں کہ چند روز پہلے تک بڑی بڑی بڑھ کے مارنے والے کپتان کی ناکامی کے دعوے کرنے والے آج خود پریشان بیٹھے ہیں یہ تو آپ جانتے ہیں کہ نون لیگ والے عدالتی فیصلہ پر مٹھائیاں کھانے میں بہت جلدی کر لیتے ہیں اور بعد میں انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ تو فیصلہ انہی کے خلاف تھا لاہور ہائی کورڈ نے وزیر علا پنجاب چودری پرویز لائی اور ان کی کابینہ کو گیارہ جنوری تک بحال کر کے جو حکم جاری کیا ہے اسے نون لیگ والے اپنی فتح قرار دے رہے تھے لیکن آج کی پریس کانفرنس میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ یہ فتح نہیں ایک شکست تھی لیکن اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ نون لیگ والے اب گیارہ جنوری تک انتظار کرنا نہیں چاہتے جی ناظرین یہ بہت بڑی خبر ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں کہ عالمی دباؤ کی وجہ سے پاکستان کے دوستوں کے دباؤ کی وجہ سے اور حتیٰ کہ امریکہ بہادر اور عالمی مالیاتی اداروں کے دباؤ کی وجہ سے بھی وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت پریشان ہے کہ اس دلدل سے کیسے نکلا جائے پاکستان کے دوستوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جب تک آپ اپنے سیاسی اور معاشی استحکام کا انتظام نہیں کرتے یہ مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں اس صورتحال کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ اور پیٹی کے درمیان ٹریک ٹو مذاکرات شروع ہو گئے ہیں اگلے عام انتخابات اپریل میں کرائے جانے کے حوالے سے بڑی پیشرفت ہو چکی ہے جب یہ خبر پی ڈی ایم جماعتوں تک پہنچی تو وہ پریشان ہو گئے اس لیے اس ہنگامی پریس کانفرس کا احتمام کرنا پڑا اور اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح گیارہ جنوری سے بہت پہلے پنجاب میں حکومت تبدیل کرنے کے لیے یا پنجاب حکومت کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے کوئی نیا داؤ کھیلا جائے اس دلچسپ ویڈیو کی مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں خاجہ ساد رفیق کی چیخ و پکار دیکھیں وہ کس طرح عمران خان اور پی ٹی آئی کی پولیسیوں کی وجہ سے بے اپنی بے بسی کا ماتم کر رہے ہیں اٹھارہ دن دیئے گئے ہیں ان اٹھارہ دنوں میں خدا نہ کریں ہارس ٹریڈنگ کا خطشہ موجود ہے ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ پنجاب میں یا کہیں بھی کسی قسم کی کوئی ہارس ٹریڈنگ نہ ہو یہ چھیل پنجاب میں جھوڑ توڑکا انہوں نے شروع کرایا یہ کہا کہ میں اسیمبلی توڑ رہا ہوں گا وہ دن گیا اور آج کے دن آیا پی ٹی آئی نے عمران نے اور ان کے سن ہمیں کام نہیں کرنے دیا اور مسلسل ہمارے داستے میں کہیں مائنز لگاتے ہیں کہیں گھڑے کھوتے ہیں کہیں کھائیاں کھوتے ہیں بات کرنا چاہتا ہوں آپ اجازت دیں بہت بالکل کلیر پنجاب کے عوام کو پاکستان کے لوگوں کو اور ریاستی ادارے بھی اس کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور انٹیلیجنشیہ بھی اور سیول سوسائٹی بھی میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں یہ کھیل شروع کس نے کیا ہے ہم تو پنجاب حکومت کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے تھے ہم کے پی کے حکومت کو کچھ نہیں کہہ رہے تھے ہم نے آزاد کشمیر کی حکومت کے خلاف کوئی عدم اعتماد کی تحریک پیش نہیں کی ہے ہم نے گلگت گلتستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش نہیں کی ہے ہم نے تو کچھ نہیں کیا ہے ہم فیڈل گورنمنٹ میں ہیں ہم ایک وار لڑے ہیں کہ جو معاشی تباہی ہے کسی طریقے سے پاکستان کا کم بیک ہو جائے ہم نے سلاب آیا ہے ہم نے تمام صوبوں کو بار بار مدعو کیا ہے نہ پنجاب آیا ہے تعاون کرنے کے لیے نہ کے پی کوئی اجازت ملیا تعاون کرنے کیا ہم نے پھر بھی کوئی رد عمل کا اظہار نہیں کیا عمران خان صاحب کے پیٹ میں کوئی مرود اٹھتا ہے اور بار بار اٹھتا ہے ان کو کون سی چیزہ جو ٹکنے نہیں دیتی کون سی چیزہ جو ان کو سکون لینے نہیں دیتی وہ کرے نہ چار دو ریاستہ اور دو صوبوں کے اندر لوگوں کی خدمت وہ کرتے نہیں ہیں یہ کھیل پنجاب میں جھوڑ توڑکا انہوں نے شروع کرایا یہ کہہ کہ میں اسیمبلی توڑواؤں گا اب اگر وہ اسیمبلی توڑوانے کی کوشش کریں گے اس کو ڈیفینڈ کر میں ہماری ذمہ داری ہے تو یہ لیٹس ٹویسٹ پنجاب کی سیچویشن ہے اس میں جب گورنر صاحب نے یہ محسوس کیا اور اس کی انہوں نے گراؤنڈ منشن کی کہ وزیرالہ کو اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے تو انہوں نے اپنی ایک آئینی ذمہ داری ادا کی اس آئینی ذمہ داری کو جب ادا کیا اور چیف نسٹر صاحب کو کہا گیا کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں تو انہوں نے اعتماد کا ووٹ لیں ان سے گریز کیا اور وہ ان کو اقاعدہ پروپر ٹائم دیا گیا جب وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پرویز علیہ صاحب کے پاس اکثریت نہیں ہے اور جس کے پاس اسیمبلی کی اکثریت نہیں ہے وہ قائدہ ایمان نہیں ہو سکتا یہ آئین کہتا ہے جی ناظرین آپ نے خاجہ ساد رفیق کے یہ چیخ و پکار سنی آپ صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ پریشان ہے مسلم لیگ نون پریشان ہے مسلم لیگ کاف پریشان ہے اور ان کے تحادی پیپلز پارٹی والے بھی پریشان ہیں پریس کانفرس کرنے والوں کے چہروں کی حالت بتا رہی ہے ان کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ حالات اچھے نہیں ہیں اور اپنی فتح کے اور پنجاب میں کامیابیوں کے جو دعوے کیے جا رہے تھے وہ سب ٹھوس ثابت ہوئے ہیں بلکہ خاجہ ساد رفیق نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہم نے پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں پی ٹی آئی کی حکومتوں کو ڈی سٹیبلائز کرنے کیا کوئی پلان نہیں بنایا تھا ہماری طرف سے ایسی کوئی کوشش نہیں کی جا رہی تھی اس کے باوجود عمران خان نے پورے سسٹم کو ہلا کر رکھ دیا ہے ان دونوں اسمبلیوں کو ڈیزولو کرنے کا اعلان کر کے جی ناظرین آخر کپتان کے اس بڑے دھماکے اس بڑے دعو اس بڑے دھوبی پٹکے کو خود خاجہ ساد رفیق نے تسلیم کر لیا ہے کہ انہوں نے یہ بڑا دعو کھیل کر پورے سسٹم کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس سارے مسئلے سے اس دلدل سے نکلنے کے لیے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ کسی طرح کپتان کو آن بورڈ کیا جائے اور مارچ یا اپریل میں عام انتخابات کے حوالے سے کوئی راستہ نکالا جائے ناظرین اسٹیبلشمنٹ کی سوچ میں اس تبدیلی نے نون لی کو پریشان کر دیا ہے کاف لی کو پریشان کر دیا ہے اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جماعتیں اگلے چند روز کے دوران اگلے چند ہفتوں کے دوران پنجاب میں کوئی نئی مہم جوئی کر سکتی ہیں تاکہ پنجاب پر قبضہ کر کے ملک میں ایک معاشی اور انتظامی اور سیاسی استحکام لانے کی ایک اور مسنوعی کوشش کی جائے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کوشش کا کیا انجام نکلتا ہے کیا حالات صدرتے ہیں یا پہلے سے بھی زیادہ بگڑ جاتے ہیں اس حوالے سے جو مزید پیشرفت ہوگی آپ کو ہم اس سے آگاہ کرتے رہیں گے اس وقت تک کے لئے اپنے مزبان عبدالقدوس کو اجازت دیجئے اپنا اپنے دوستوں اپنے رشتہ داروں کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی